بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دیسمنز آسواللیکم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آئیے پہلے ہم اس کے گراف بناتے ہیں اور گراف سے پھر آپ کو بتائیں گے کہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ کیا ہے یہ ہم نے اس کا وائے ایکسس بنا لیا یہ ہم نے اس کا ایکس ایکسس بنا لیا یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکس ایکسس یہ ہمارے پاس کیا ہے وائے ایکسس اور یہ ہے ہمارے پاس اوریجن او اور جس کے کوارڈینیٹس ہوتے ہیں کیا زیرو زیرو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس اوریجن کو شفٹ کیا جا اگر ہم جب اس اوریجن کو شفٹ کریں گے تو لیٹس سپوز کہ ہم اس کے اوریجن کو یہاں شفٹ کرتے ہیں ہم اس کے اوریجن کو شفٹ کر دیتے ہیں یہ ہم نے اس کے اوریجن کو شفٹ کر دیا اور اس کو کہہ دیا کہ یہ او پرائم ہے اب ہم نے اوریجن او جس کا زیرو زیرو تھا اس کو ہم نے شفٹ کر دیا ایج کے پہ جب ہم اوریجن کو اوریجن او کو شفٹ کر کے ہیں او پرائم پہ اور ڈ ایکسیس پیرلل ہوں گے نیو ایکسیس کے تو یہ اس کیا یہ Bali سطحیق قليلے پرش کیا ہے یعنی کہ آپ اس کے اوریجن او سے ہم شفٹ ہو گئے اوریجن او پرائم پہ توğa dol چھوٹ اورے گئے اوریجن او پرائم پہ جب ہم انگرڈی او صحت کر دیا کہ او پرائم پہ this is called translation اس کو ہم کہتے ہیں translation اور اس کو ہم represent کرتے ہیں کہ یہ capital x y plane کہلائے گا this is say capital x and this is say capital y کیونکہ یہ new axes ہیں اور new axes کو ہم نے capital x y سے represent کر دیا تو translation ایک دو پھر سن لیں کہ when we have to shift origin o to origin o prime this is called translation اس میں جو important point ہے وہ یہ خیال لکھنا ہے کہ جو old axes ہیں small x y plane new axes جو ہیں capital x y plane یہ آپس میں parallel ہوں گے یہ خیال لکھنا ہے اب آئیے ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ ایک point ہے ہم ایک point لے لیتے ہیں new axes میں اور وہ point ہے capital x capital y اور اس capital x capital y کو ہم نے find کرنا ہے تو اب آئیے ہم اس کو find کرتے ہیں اور ایک line draw کر دیتے ہیں اب دیکھیں students ہم نے کیا کیا کہ اب ہم capital x y لینا چاہرے ہیں اب دیکھیں اب اس پر focus کر رہی ہے یہ ہے o prime تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں o اس کو ہم کہہ دیتے ہیں n اس کو ہم کہہ دیتے ہیں m یہ sorry یہ o نہیں کہیں گے o ہم پہلے کہہ چکے ہیں تو اس کو اب p کہہ دیجئے p اس کو a کہہ دیجئے کیونکہ o ہم use کر چکے ہیں a n m and o prime اب دیکھیں students یہ ہم نے لے لیا o prime اب o prime لیا ہے تو o سے a تک یہ کیا ہوگا h ہوگا یہاں سے یہاں تک h ہوگا میں اس point کو define کرنے جا رہا ہوں اور اگر y axis بھی لیں گے تو یہ یہاں سے یہاں تک یہ کیا ہوگا k ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ o a جو ہے وہ h کی equal ہے اور یہ o prime a جو ہے یہ کس کی equal ہے k کے تو لہٰذا یہ ہمارے پاس o point بن گیا h, k جس کو ہم نے new region کہا اور یہ ہمارے پاس capital x y plane کہلائے گا اب اس point کو ہم نے find کرنا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ point کیا ہوگا اب یہاں o region ہے new اب یہ ہے capital x اور یہاں سے لے کر یہاں تھا یعنی کہ o prime m جو ہے یہ capital x ہے اور یہ p m جو ہے یہ capital y ہے یہ کیا ہے capital y اب from the graph ہمیں capital x اور capital y کی value چاہیے جو کہ ہمارے پاس new capital x y axis ہے تو اب یہاں ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے small x y plane اور یہ کیا ہے ہمارے پاس capital x y plane یہ old axes ہیں اور یہ new axes ہیں اسی کو ہم translation کہتے ہیں جب origin کو o سے origin o prime پہ shift کرتے ہیں تو اب آئیے from this graph capital x اور capital y کا formula establish کر لیتے ہیں تاکہ اگر ہمیں capital x y میں point چاہیے ہو تو اس کا کیا formula ہوگا اور اگر old axes کی values find کرنی ہو تو ہمارے پاس کیا formula ہوگا اب آپ دیکھیں کہ o سے لے کر n تک ہم اس point کو لے لیتے ہیں تو اگر آپ اور لگا کے small x y بھی لکھ سکتے ہیں تو اب دیکھیں o سے لے کر n تک یعنی کہ یہاں سے یہاں تک یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ small x o سے n تک یہ ہمارے پاس کیا ہے small x اور o سے لے کر x تک کیا ہے ہمارے پاس a ہے اور o prime m جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے capital x ہے تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں اس کو کہ o a کیا ہے o a جو ہے وہ ہے ہمارے پاس h یہاں لکھ دیتے ہیں o n کیا ہے ہمارے پاس o n ہم لکھ دیتے ہیں o n ہے ہمارے پاس small x اب o prime m لے لیں یا a n لے لیں یہ دونوں آپس میں کیا ہیں equal ہیں یعنی کہ یہاں پر o prime m اور a n یہ آپس میں کیا ہے equal تو ہمیں اب capital x چاہیے اب capital x اگر لینا ہے آپ نے from figure اب آپ دیکھئے گا کہ اگر مجھے capital x چاہیے تو اب capital x چاہیے تو mجھے a n کی value چاہیے تو اگر آپ graph پہ دیکھیں تو اب آپ دیکھیں کہ o n جو ہے o n میں سے اگر o a minus کریں تو an بچتا ہے which is equal to n فارمولا فارمولا اسٹیبلش ہو گیا x component کے لیے capital x اگر ہم نے find کرنا ہے تو ہمارے پاس value کیا ہوگی x is equal to small x minus h یہ ہمارے پاس new x میں x component کی value آگئے اسی طرح سے اب y کی اوپر focus کیجئے اب y پہ focus کریں تو اب دیکھیں کہ یہ اگر ہم لے رہے ہیں پی سے n تک تو پی سے n تک یہ ہم arrow لگا کے show کر دیتے ہیں پی سے n تک اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے small y اور اب آپ اس پہ focus کیجئے کہ o prime a m prime n یہ آپس میں کیا ہے equal ہے تو یہ مرپس کیا ہوگا یہ k ہے تو یہ بھی k ہوگا یہ دیکھیں یہ distance اور یہ distance آپس پہ کیا ہے equal ہے اب مجھے capital y چاہی ہے اب capital y we have to use the same strategy here تو ہم direct نکال لیتے ہیں اب دیکھیں capital y اگر چاہیے تو total distance میں سے یہ minus کریں گے تو یہ بچے گا کیونکہ مجھے y چاہیے capital y چاہیے اب آپ دوبارہ دیکھیں total distance کیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی پی سے کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ k ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی y کی value تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ this is capital x is equal to x minus h اور capital y is equal to y minus k یہ ہمارے پاس new x x y کی values آگئی اگر آپ اس کو reverse کریں گے تو minus point آ گیا کہ جب اگر آپ translation کر رہے ہوں گے تو translation میں new x میں point کی value کیا ہوگی یہ ہم نے formula established کر لیا dear students i hope کہ you have understand what is the translation which we have explained here if you like this video please share it and subscribe my channel میں Thirjah Sir Fahad Thank you so much Allah حافظ